موسیقی ہماری کم گائز کیسے ہیں آپ امید کہتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری جو ہے کہ آپ میشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام ہے رحمان انوہر اور میں ہوں محمد اور میں ہوں افرق بار اور بھئیت دیکھنے جا رہے ہیں How failure become biggest motivation for success Why this video to find out تو دیکھتے ہیں بھئی ویڈیو تو اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیل میں اپنی رہے کے ذاتھ ضرور کیجئے گا کرتے ہیں ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں انگلی مانیوار دیش کی آن بانشان کی بھومی راجستان کے پیڈی اے سیکنڈری سکول کی ککشہ دسویں کی چھاترہ یشری یہاں اپستت ہے اور آپ سے مارک درشن چاہتی ہیں اپنا پڈش میں پورچھئے یا شریف Good morning sir I am Shri from Swami Vivekananda government model school Rajasthan My classmates and I are appearing for board exams this year تو اس کے معنے میں ہمارا بہت بار mood off ہو جاتا ہے So sir please motivate us and give some suggestions to face the exams without any stress and نوروزنس، تھنک یو دھنیواد یاشری مانیور پردھان منٹری جی یاشری یہ جانا چاہتی ہے کہ بور کے پریکشیاں کے بچار ان کا موڈ آف کر دیتا ہے وہ کیسے اپنے آپ کو پریشن کرنے کے لیے پریدک کریں میں سوچ رہا تھا نوجوانوں کا موڈ آف ہونا ہی نہیں چاہتا ملبر لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ موڈ آف کیوں ہوتا ہے اپنے خود کے قارن سے کہ باہر کی پریشتری سے جہدہ طرح ہم دیکھا ہوگا کہ ادھک تم کیس میں دماغ خراب ہوتا ہے موڈ آف ہو جاتا ہے کام کرنے کا من نہیں کرتا ہے اس میں باہر کی پریشتری جہدہ جمعباد ہوتی ہیں جیسے ماں نے آپ نے ماں کو کہا ہے کہ ماں میں پڑھ رہا ہوں چھے بجے مجھے چھے بجے مل جائے دیکھنا پھر آپ پڑھ رہا ہیں بڑی مستی سے بچ بچ میں گھڑی دیکھتے ہیں چھے بجے کی نہیں بجے گھڑ بڑ وہیں سے شروع ہوتی ہے اور پھر ماں کو آنے میں دیر ہو گئی وہ پندرہ میرے اندر سے تفاہن کھڑا ہو جاتا ہے ماں سمجھتی کیا ہے اس کو سمجھ نہیں ہے یہ مجھے دسویں کی اگزام ہے مجھے پڑھنا ہے میں نے چھے بجے چھے کے لئے بولا تھا مر پکا یہ ہوتا ہے نا اب سوچنے کا طریقہ دوسرا یہ سب ہوا لیکن اگر آپ نے یہ سوچا کریں ماں اتنی بہنت کرتی ہے میری اتنی چنتہ کرتی ہے جرور کچھ ہوا ہوگا کہ ماں چھے بجے چائے نہیں لے پائی تکلیب میں ہوگی میں جب دیکھوں ماں کو کچھ ہوا تو نہیں ہے مجھے بتائیے مور آف ہوگا کہ مور چارج ہو جائے گا کیوں کیوں کہ آپ نے اپنی اپیکشہ کو اتنا اپنے ساتھ نہیں جوڑ دیا کہ جس کے کارن وہ اپیکشہ پوری نہ ہوتے ہی ایک دم سے مور ڈاؤن ہو جاتا ہے اگر ہم عادت بنا دے اپنے دیکھا ہوگا کہ ہم پانچھے دوستوں نے کوئی کھیلنے کا کارکم بنا دیا کھیلنے کے لئے جا گئے لیکن ایک ساتھی ابھی آیا نہیں ہم لوگوں کو جانا ہے جندی جانا ہے اپنے دیکھا ہوگا پانچ جو پہنچ گئے ہیں اس میں دو ایسے ہوں گے جو چھٹ پٹ آئیں گے یا آیا نہیں یا آیا نہیں دیکھو لیٹ ہوگا دیکھو لیٹ ہوگا تین ایسے ہوں گے اریا تھوڑ آئے گا آئے گا اپنا من کا کیسا ہم منجمنٹ کرتے ہیں یہ مور کا ساتھ جہاں تک موٹیویشن ڈی موٹیویشن کا سوال ہے جیون میں شاہد ہی کوئی ایسا بیکٹی ہو جس کو ان چیزوں سے گجرنا نہ پڑھتا ہو ہر کسی کو اس دور سے گجرنا ہی پڑھتا ہے بار بار گجرنا پڑھتا ہے کبھی کچھ کرنے کے لئے بہت موٹیویٹر ہوتے ہیں کبھی ایک دم سے اثر پلتہ ملی تو ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اب آپ دیکھئے چندریاں آپ سب رات کو جاد رہے تھے چندریاں کو بھیجنے میں آپ کا کوئی کورٹیویشن تھا کیا نہیں تھا لیکن آپ ایسا ہی من لگا کہ بیٹے پر جیسے آپ نے ہی کیا کیا کہ ایسا ہوتا تک نہیں ہوتا اور جب نہیں ہوا تو آپ سب کے سب سائنٹیورس کا گھر پورا ہندوستان ایک پرکار سے ڈی موٹیویٹ ہو گیا نہیں ہو گیا اب سب رات تو جاد رہے تھے کبھی کبھی گفلتا ہم کو ایسا کر دیتی ہے اُس دن میں بھی وہاں موجود تھا کچھ لوگوں نے مجھے بتاتا ہوں کچھ لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ موڈی جی آپ کو وہاں اس کارکم میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس میں کوئی شورت ہی نہیں ہے آپ جائیں گے اور فیل ہو گیا تو کیا کرو گے میں نے کہا اسی لئے مجھے جانا چاہیے اور جب لاس کچھ منٹ سے میں دیکھ رہا تھا سائنٹسٹوں کے چہرے پر بڑھلاو دیکھ رہا ہے تناو دیکھ رہا ہے ایک دوسرے کی طرح ایسے ایسے دیکھ رہے ہیں میں سمجھا کچھ انہونی ہم سائنٹسٹ تو ہیں نہیں تو پورا سمجھ تو آتا نہیں تھا لیکن ان کے چہ سے نظر کچھ انہونی ہو رہی ہے پھر طرح دیر میں آ کر کہ انہوں نے مجھے بتایا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ٹائے کر رہے ہیں کریے میں بیٹھا ہوں پھر ایک دس مہین کے بعد انہوں کے بتایا تھا نہیں ہو رہا تو پھر میں کچھ سائنٹسٹوں کے ساتھ وہاں بیٹھا کچھ باتیں کی اندر بھی جا کر کے تھوڑا چکل لگایا چینٹہ مت کی جیسے کر کے پھر میں دات کو اکرے پینک بھٹ گئے تھے میں اپنے ہوتل پہ گیا لیکن میں چین سے بات نہیں پایا سونے کا من نہیں کرتا تھا ہماری جو پی ایموں کی ٹیم ہے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھے آدھا پونہ گھنٹہ اسے ہی بتایا میں چکر کاٹ رہا تھا میں نے کہا ایسا کروں اور سب کو بلاؤ پھر جو بیٹھر سو گئے تھے ان کو بڑھایا میں نے کہا دیکھئے صبح ہم کو جانا ہے دیکھئے ہم کارکم بدل کر دیں گے صبح ہم جلدی نہیں جائیں گے دیل سے جائیں گے اور ان سائنٹیسٹوں کو رات کے تین بج گئے ہیں لیکن کیا صبح ساڑھ 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 بجے اکٹے ہو سکتے ہیں میں ملنا چاہتا ہوں میں جا سکتا تھا صبح اٹھ کر کے چلا جاتا اور اس دیش میں کوئی نوٹس بھی نہیں کرتا کوئی جورت بھی نہیں تھی میں خود کو سمجھانے پا رہا اور اس لئے میں صبح ان سائنٹیسٹوں کو فر سے اکٹا کیا میرے بھاؤں میں نے بیٹر کی ہے ان کے پریشن کو جتنی سرانہ کی جا سکتی ہیں دیش کے سپنوں کی باتیں ایک پورا محول بدل گیا اور وہاں بڑھلا ایسا نہیں پورے ہندوستان جیس گھٹنا نے اور آپ باد میں کیا ہوا پورا اگر 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 پورا پورا اگر 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 ایسی ستھتی ہو گئی بھارتی اوستریلیا کے ساتھ اگر 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 بھر دوبارہ اگر سورا مہور ڈی موٹیویشن رہتی ہے بھول جاتی ہے کہ میرے اپنے کھیل رہے ہیں لیکن اپنے کھیل رہے ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا راہو دربیٹ اور بی بی ایس لکشمان ان دونوں نے بیچ پر جو کمال کیا ایسے دھیرے 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 تک شام تک کھیل کو کھیتتے چلے گئے ساری پرچیت کو اُلٹ کر دیا اتنا ہی نہیں وہ جیت کر کے آ گئی میچ کو محور پورا ڈی موٹیویشن کیا تھا لیکن ایک سنکل کیسے ہار سکتے جوٹ جائیں گے جو جائیں گے بال ایک ایک بال کے ساتھ تاگر دکھائیں گے پرنات دیا تو دو جار دو میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بھارت کے تیم بیشنڈیز کھلنے گئی تھی تو وہ سمائے ہمارے ایک اچھے بولر انیل کوم لے ان کو ایک باؤنسر سے چھوٹ آئی گا پورا جڑوہ ٹوٹ گیا کافی پٹیا مٹیا مانت کر گیا اور پین آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں جب چھوٹ رگتے ہیں تو داعت پر تھوڑا سا بھی درد ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے اب ستھی ایجک کہ انیل بولنگ کر پائیں گے اگر نہیں کر پائیں گے لیکن انہوں نے درد کی پروہ نہیں کی روتے نہیں بیٹے اگر وہ نہ بھی کھلتے تو دیش ان کو دوست نہیں دیتا انہوں نے تائے کیا نہیں میرا جمعہ ہے ٹھیک ہے درد ہوتا ہے تو ہوتا ہے جیتنی پٹیاں لگا ستنے لگائیں بیدان ملتے اور آپ کو پتا ہوگا کہ اس سمائے لارا کی بکیٹ لینا یعنی بڑا achievement آنا چاہتا تھا اور بڑا لارا کی بکیٹ لے کر انہوں نے میچ کا پورا چیتر پلٹ دیا یعنی ایک بھیکتی کیا سنکل اوروں کو بھی موٹیویشن کا کتنا بڑا کارن بن جاتا ایسی انیک گھپنا ہے آپ کے سامنے ہوگی جس کو دیکھ کر کہ آپ پی کر سکتے ہیں کہ میں emotions کو manage کرنے کا میرا طریقہ اس پر دیکھنے کا کیسی طریقہ ہے اس پر نربر کرتا ہے اگر اس کو ہم نے کر لیا تو مور آف ہوگا لیکن پھر بھی آپ پل دو پل میں اس کو manage بھی کر لیں گے اور پھر آپ اسی سوستہ مند سے اپنی بات کو آگے بڑا سکیں گے دھنیواد آپ کو مانیوار کیا بات ہے فیہم موڈی جی نے بہت اچھی سپیش دی ہے تو موٹیویٹ انہوں نے بہت زیادہ کیا ہے بچوں کو کیونکہ بچے بھی ان کے موں سے سننا چاہتے تھے لیکن جو مدہ موڈی جی نے بہت دیا ہے اتنی بڑی بڑی بہت مثالیں دیں اور کافی زیادہ بھئی ایک نہ موڈیویٹ کیا انہوں نے کہ بس بھئی بندہ پہلے فیل ہوتا ہے پھر ہی کچھ حاصل ہوتا ہے تو اسی لیے بھی ہم موڈی جی کی باتیں بھئی دل کو چھو گئی اور جیسے انہوں نے سب سے پہلے ماں والی مثال دی وہ دیکھ لیں وہ بہت بیاری تھی کہ آپ ایک اپنا جو نظریہ ہے نا اس کو صحیح طریقے سے رکھیں تو آپ کبھی بھی بھئی نہیں پیچھے جائیں گے لیکن جب آپ الٹا چیزوں کو لیں گے زیادی بات ہے پھر بھئی آپ کا مائنڈ ادھر ادھر بٹک جائے گا نہیں صحیح بات ہے دیکھو نا ایک موڈ آف پر اتنا مطلب کہ انہوں نے بڑی سپیچ دی ہے کہ آپ کا جب موڈ آف ہوتا ہے تو اس میں کافی چیزیں ایک ہینڈل کرنی پڑتی ہیں اور آپ نے مائنڈ کو کیسے ایک ریلیکس فیل کروانا ہوتا ہے کیونکہ موٹیویشن بھئی جو بندہ کرتا ہے نا اس اس کے جو بھی ہینڈ ہوتا ہے نا ان کے ادھر انہوں نے بھی کافی ایک مطلب کہ آٹ ورکنگ کی ہوتی ہے اپنے آپ پر تو وہ ہی بندہ موٹیویشن کر سکتا ہے آپ کو ادھر ایک مول بھی بغیرہ دنی نا موٹیویشن دے سکتا ہمیں زیادہ تر دیتے مول بھی موٹیویشن ہے کیونکہ آپ لاؤن مارکس ادھر آکر موٹیویشن کرے گا کہ آپ ایسا کریں فیلیر جو آپ کا ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے زیادہ ٹرائے سے ٹرائے کریں تو آپ کو بھئی ایک نا ایک دن وہ چیز مل جاتی ہے صحیح نہیں بلکل ایسی ہے آپ دیکھو نا جب تک آپ فیل نہیں ہوتے اس وقت تک آپ خدر کا اندازہ نہیں ہوتا تو زیادہ بات ہے جب آپ کسی بھی میج چیز ہوتے آپ کا رول اور آپ کا فوکس ٹھیک ہے اور اس کے درمیان ایموشنز جو اینا وہ زیادہ بات ہے ڈاما ڈال ہوتے رہتے ہیں اونج نیچ درمیان میں آتی رہتے ہیں کیونکہ دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے بہت ساری چیزیں مسلم سہل جوانا جس طرح انہوں نے ایک اچھا کویسٹن کیا کہ آپ موڈ کا حال نکالیں کسی وقت کیسا ہوتا کسی وقت کیسا ہوتا تو انہوں نے بہت اچھے طرح سے موٹیویٹ کیا اگر کوئی سمجھے تو انہوں نے جس طرح مہامالی مثال دی کہ آپ کے اندر آپ کے اوپر مہاملے کو کیسے اگر آپ صبر کرتے ہیں آپ دل یا موڈ کو صحیح رکھتے ہیں کہ کوئی مسلم سہل ہوگا جس میں جیسے یہ معاملہ ہوا ہے اگر آپ اپیزیٹ لے جاتے ہیں نیکٹیو لے جاتے ہیں تو صحیح بات ہے پھر آپ کے اموشنز کا نقصان ہوگا اور اس کو سیٹ ہوتے بھی پھر ٹائم ضرور لگے گا اور نہ ہی وہ اتنی جدی ٹھیک ہوگا لہٰذا یہ چیزیں زندگی کا ایک پارٹ آف لائف ہوتی ہیں جس طرح انہوں نے بہت اچھی اچھی مثالیں دی جس طرح آپ دے لو چندریان کی مثال بہت بڑی مثال ہے اگر دیکھا جائے تو ایک پورے ملک کے لئے پورے انڈیا کے لئے اور کس طرح آمید یاد ہے میں تو اس وقت جو اس چیز کا بیٹ گھر رہا تھا کہ کہ صبح ہو گئی تھی اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ کاب جو ارزار لگے لگے آنف آر فریل ہو گیا لیکن اس چیز کے پیچھے بہت زیالہ محنت بھی تھی اور اس کے اوپر جس طرح پیئے مہدی صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم نے سارے سائن کی کو کٹھا کیا ان کو پھر موٹیویٹ کیا اس چیز کے اوپر کہ آپ نے ٹینشن دی لینی ہمت نہیں یار نہیں دیکھ لو یہ چیزیں آپ کے سامن نہیں ہیں کہ آج انڈیا کس پوائنٹ کے اوپر لیکن یہ کہ اس چیز کے اوپر بھی مہدی جی کو دعا دینی چاہیے وہ ایک بہت اچھے ہم ہوتی ہوتا ہے ایسے نہیں کہ کوئی مطلب کے جنم سے ہی بندہ بن جاتا ہے ایک پروفیشنل یا ایک بڑا آدمی تو یہ چیز میں کافی بھئی کسائتہ بھی ہوتی جاتی ہے آپ کو ایسی چیزیں آپ مطلب جو کہ کام سیکھتے ہیں اس سے آپ مطلب کے کام 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 کچھ سیکھ ضرور لیتے ہیں ایسی چیزیں زندگی میں بھئی کافی ہوتی ہیں اگر بندے کے اندر کچھ نہ کچھ ہو تو وہ ایک دن چیز بھئی وہ باتوں میں کافی آپ کو چیزیں ملتے ہیں کیونکہ آپ زندگی میں ایک چار بھی آئے اور آگے بھی آپ کو فیدہ مند دے کیونکہ ایک پی ام مدی نے شروع سے اپنا ایک ایک نیچے سے اوپر آئے تو اس میں کافی بھی میند بھی ہے اور اب نے دیش کو دیکھو کیسے بھاگ رہے ہیں بھئی اس وقت کی باتیں دوزار بیس کی یہ ویڈیو ہے تو دب کی باتیں اور آپ کی باتیں دیکھ لیں کہ اس وقت جیسے ان کا مائن تھا بھی اس طرح بہت آگے دیش جا رہے تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی ریک ازار ضرور کیجئے گا اللہ افیر